اینڈیا و ایسے گلوبل سینریو اور پورٹی تو آج جو ہم ٹاپک دسکس کرنے جا رہے ہیں آج ہم دیکھیں گے انڈیا میں پورٹی کی سیچویشن جا ہے اور گلوبل سینریو بھی دیکھیں گے کہ گلوبل لیول پر پورٹی کا مطلب کیا سیچویشن ہے پہلے ہم آج دسکس کریں گے انڈیا سینریو میں آج ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان میں پورٹی کن سٹیٹس میں زیادہ ہے یا کیا کیا مطلب کیا پرسنٹیج ہے پورٹی کی کون زیادہ کون سٹیٹس زیادہ پور ہے یا پورٹی سٹیٹس دسکس کرنے جا رہے ہیں آج پورٹی سٹیٹس کو آپ کو دیکھنا ہے پہلے کہ ہم جو ڈاٹا میں جو آپ کو ڈاٹا یہاں پہ دکھاؤں گا with the help of that ڈاٹا we can identify کہ کون سے مطلب ایریاز ہماری کنٹری میں یا کون سے سٹیٹس ایسے ہیں جو پورٹی سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں ہم پورٹی افیکٹس مور یا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سٹیٹ میں کیا پورٹی سیم ہے کیا پورٹی جو سچویشن ہے ہر سٹیٹ میں سیم ہے یا کس سٹیٹ میں زیادہ ہے اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے گلوبل پورٹی کا پہلے ہم ڈاٹا دیکھیں گے پورٹی ڈاٹا 2011-2012 کی اگر ہم بات کریں گے جو کل بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ جو سوشل گروپس اور جو ایکنومک کٹیگریز میں آتے ہیں تو اس میں اگر ہم بات کریں گے رولر انڈیا کی رولر انڈیا رولر ایرے میں جو لوگ رہتے ہیں جیسے شیڈول ٹرائبز اور شیڈول کاسٹس شیڈول ٹرائب فورٹی تھری پرسنٹ پاپلیشن جو شیڈول ٹرائب میں ہے ٹھیک ہے جن کو ہم کہتے ہیں دیار پور یا ہم کہہ سکتے ہیں دیار پرونٹ پورٹی دیار مور ونرابل گروپس یا موسٹ ونرابل گروپس شیڈول ٹرائبز میں آتے ہیں اور اگر شیڈول کاسٹ کی بات کریں گے شیڈول کاسٹ میں ٹوئنٹی نائن پرسنٹ جو اوورال ہمارا جو پورٹی کا سٹیٹکس ہے ٹوٹرس ایلیون ٹوٹرس ایٹوویل کی اگر ہم بات کریں گے تو شیڈول کاسٹ میں ٹوئنٹی نائن پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو پور ہیں جو پورٹی میں جی رہے اپنی زندگی گزار رہے پورٹی میں تو یہ تھا سوشل گروپس اس کے بعد اگر ہم ایکنومک کٹیگریز کی بات کریں گے ایکنومک کٹیگریز مطلب ہو گئے جن کا انکم اور کنزپشن لیول بہت لو ہے اس میں اگریکلٹر لیبرز کی بات کریں گے تو اگر ہم رولر انڈیا کی بات کریں گے اگریکلٹر لیبرز وہ لیبرز ہو گئے ہیں جن کے اپنے اپنی لینڈ نہیں ہوتی ہے جو دوسروں کی لینڈ مطلب زمین میں فارم ایکٹیوٹیز کرتے ہیں پھر وہاں سے ارن کرتے ہیں سیٹسپیکشن آب دیار بیسک نیٹس تو اگریکلٹر لیبرز فورٹی پرسنٹ جو ہے انڈیا میں 2011-2012 جو پورٹی ڈاٹا ہے اس میں اگریکلٹر لیبرز فورٹی پرسنٹ ہے جو پورٹی میں آتے ہیں اور اگر ہم کیجوال لیبرز کی بات کریں گے کیجوال لیبرز ہو گئے جو ڈیلی ویجرز ہوتے ہیں جن میں جو بھی کم آتے ہیں اسی سے گزارہ کرتے ہیں کیجوال لیبرز میں 33 پرسنٹ ایسی لوگ ہیں جو پورٹی میں آتے ہیں جو ہم نے سٹاٹک سپورٹی سٹاٹکس یہاں پہ میں نے جو آپ کو بتایا ایک نامک کٹیگریز اور سوشل گروپز میں تو کیجوال لیبرز بھی ایک ایسا گروپ ہے جن کی جو پرسنٹیج ہے 33 پرسنٹ ایسی کیجوال لیبرز ہے ہماری پاپولیشن جو کیجوال لیبرز کی ہے ان میں 33 پرسنٹ پاپولیشن ایسی ہے جو پورٹی مطلب جو پور ہے تو یہاں پہ میں نے جو یہ فگر بنائی ہے یہ جو ڈاٹا دیا ہے پورٹی ڈاٹا تو سانے 2012 تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو پرسنٹیج جب پور پیپل جو منایا تھا شیڈول کار شیڈول ٹرائب اگر کل سے لیبرز کیجوال لیبرز تو کل کوششن پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک نام ہے کٹیگریز میں وہ کون سے لوگ ہیں جو دوز ہوار مور پرونٹو ورنیبل یا ورنیبل گروپس جو ہیں تو آپ ایکٹی کل سے لیبرز لکھ سکتے ہیں آپ کیجوال لیبرز لکھ سکتے ہیں اگر سوشل گروپس کی بات کریں گے سوشل گروپس میں شیڈول ٹرائب اور شیڈول کاسٹ آتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم پورٹی ڈاٹا 2015 2016 کی بات کریں گے تو یہاں پہ میں نے جو فگر بنائی ہے اس سے آپ کو سمجھائے گا کہ کس سٹیٹ میں یعنی کہ جو ہماری کنٹری میں سٹیٹس ہیں کس سٹیٹ میں زیادہ پورٹی ہیں دیکھو یہاں پہ سب سے نیم آب دا سٹیٹ یہاں پہ میں نے لکھا ہے لیف سائیڈ میں اور نیچے میں نے پرسنٹیج پور پیپل لکھا ہوا ہے کہ پرسنٹیج کتنی ہے کس سٹیٹ میں کتنی پرسنٹیج ہے تو یہ جو گرافیکلی رپرزنٹیشن میں جو یہاں پہ میں نے بتائیے تھرو دی چارٹس جو یہاں پہ بنایا ہے میں نے اگر ہم بیہار کی بات کریں گے بیہار ٹاپ موسٹ سٹیٹ ہے جس میں سب سے زیادہ پورٹی ہے 33.7% پیپل جو ہے وہ پور ہیں اس کے بعد اڑیسہ 32.6% ہے یہ آپ کی بک میں یہ ڈاٹا دیا گیا ہے تو میں نے یہاں پہ تھوڑا آپ کو سمجھانے کے لیے دوبارہ بنایا ہوا ہے انڈ میکنگ فگر ہے تو آپ یہاں سے آپ کو انڈسٹینڈ ہوگا کہ یہ جو پہلے جائے جو یہاں پہ میں نے بنایا 33.7% پھر یہ ڈیکریز ہوتا ہے 32.6% اسی حساب سے اسم میں اس سے کم پورٹی جو پوپلیشن ہے پورٹی میں اتر پردیش میں اس سے کم ہے گجرات تامل نادو حریانہ آندرہ پردیش پنجاب اور کیرے لے میں سب سے کم پورٹی ہے بیہار میں کیوں زیادہ پور ہے یا کیرے لے میں کم پورٹی کیوں ہے ٹھیک ہے تو یہ میں یہاں پہ آپ کو جاؤں گا کہ اگر ہم بات کریں گے بیہار اوریسا کی ٹھیک ہے بیہار اوریسا میں جو میں نے پوپلیشن بتائی تھی 33 پنٹ سب سے زیادہ پورٹی بیہار اوریسا میں جو پوپلیشن ہے وہ پور ہے اب یہاں پہ باقی جو سٹیٹ جیسے پنجاب ہریانا کیرے لہ ویسٹے بنگال جمعین کشمگیر یا ارنازل پر دیش تامل نادو یا یہ جو گریبی کی ریکھا ہے وہ نیچے چلی جا رہی ہے مطلب انہوں نے تھوڑا بہت امپرو کیا ہے پورٹی کو ختم کیا ہے نادو وہاں پہ بچوں کو نہیں لوگوں کو حیلت کیا رچھا ملتا ہے ان کو ایڈیوکیشن فیسلٹی ملتی ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ لیٹریسی ریٹ بھی ہے تو اسی لئے وہاں پہ گریبی بہت کم ہے اور اگر ہم ویسٹ بنگال کی بات کریں گے تو ویسٹ بنگال میں بھی گریبی کم ہوئی ہے اگر ہم بات کریں گے جو ہمارے پاس پورٹی ڈاٹا سٹیٹک س تو وہاں پہ لینڈ ریفارم ریڈیسٹریبیوشن آف لینڈ وہاں پہ جس کے پاس لینڈ نہیں تھی پہلے جس کے پاس زیادہ لینڈ تھی اس کو دوبارہ ریڈیسٹریبیوٹ کیا گیا پھر جن کے پاس لینڈ ہی نہیں تھی ان کو تھوڑی بہت لینڈ مل گئی تاکہ وہ بھی اپنا جو بیسک نیڈ فورڈ ہے وہ مطلب فل فل اس نے مطلب جو بیسک نیسسٹری ہے ایک انسان کی فوڈ اس نے پی ڈی ایس سسٹم نے اور فوڈ گرین جو وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اس سے وہاں پہ گریبی کم ہوئی ہے تو دیز آر دا ویز بائی ویچ ویرس سٹیٹس جو سٹیٹس تھے دوز ہو اور کم دو پورٹی پرابلم تو یہ یہاں پہ میں نے ڈسکس کیا ہے کہ یہ تھے کچھ طریقے جہاں جن سے جو میں نے یہاں پہ جو ڈاٹا سوری فگر بنایا ہوا ہے کہ کچھ سٹیٹس میں پورٹی کام ہوئی ہے لیکن بیہار میں بی بی پورٹی مدھر سٹیٹ بیہار ہے آگے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہمارا آس ٹاپک ہے مدھر انڈیا کہ ہم بات کریں کہ پورٹی کیسے ختم کر سکتے ہیں وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے لیکن آج کا جو ٹاپک تھا ہمارا پورٹی سٹیٹکس کے بارے میں تھا انڈیا انڈ گلوبل سنیریو گلوبل سنیریو ہم کل ڈسکس کریں گے نیکس ٹاپک میں تو آج کا جو ٹاپک تھا پورٹی سٹیٹکس آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو اگر آپ کو کہیں پہ بھی کنفیوجن ہے تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں سکتے سکتے ہی کنفیل TOMA